جی ناظرین ہم کرکٹ گرانڈ میں موجود ہیں کھل تارو اور یہ وینر ٹیم کے کیپٹن ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے میں چیتا کیا فیل کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کافی لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ سے یہی بھی ہم چاہیں گے کہ آپ گورمنٹ سے کیا اپیل کرتے ہیں ایسے ایونٹ کو منقض کرنے میں کیا کردار ہونا چاہیے کسی انجیو کی طرف سے آپ نے تو یہ سلف پہ کیا ہے سب کچھ آپ کے اپنے اخراجات ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم باہر حمال الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کشمدیت پہتا ہوں جو ہمٹیلو کروی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ ایریا آپ لوگوں اوپا رہا ہے خوبصورت حسین ایریا ہے اس کو ایکسپلور کرنا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے بھی ذمہ داری ہے اور جیسا کہ میں جمیں ہم تو بہل تو اندوز ہو گئے کیونکہ ہم نے جیتا ہوا مہت سے جیتنے ہم نے دوسری بات ایک جیلنے کے لئے ٹیم کوارڈنیشن لازمی ہے ہمارے ٹیم بہت اچھی ہے کوارڈنیشن بہت اچھی ہے انشاءاللہ ہم فائنل تک پہنچ جائیں گے اور دوسری بار رہی گورمنٹ کی گورمنٹ کا یہاں ابھی تک کوئی انتظامات یہاں پہ نہیں ہے اتنا خوبصورت ایریا ہے ہمارے یہاں پہ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لئے گورمنٹ کو چاہیے وہ اسے پروگرام کو منقید کرے تاکہ آپ دیکھ رہے ہو گونٹ اچھا ہے لوگ آئے ہوئے ہیں اتنے مسافت سے مسافت کا راستہ دیکھ کر جائے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتائیں اتنا مشکل دشوار بزار روڈ ہے اس مشکل روڈ کو کراس کر کے یہاں تک پہنچیا بڑی مشکل بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیٹ او ڈیفنز بہ آئے ہیں جو ساری سامن اپنے اوپر کاندوں پر اٹھا کر آئے ہیں لیکن آئے ہیں یہاں پر اور دوسری بات میں یہاں کے لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بہت اچھی انسلامات کی بہت اچھا ہمارے ساتھ برطاک کیا یہاں پک کی ہمارے ماشتے کا پروگرام کھانے کا انتظام راستوں پر ہوتا آ رہا ہے لسٹی کا انتظام یہاں تک لاتے ہیں میں بہت مشکور ہوں بہت ہی مزا ہے یقین کریں میں اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی بہت ایکسائیڈ ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایریا بہت زبدش قسم کا ایریا ہے میں اور سکندر یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسے علاقے کو ایکسپلور کریں جو اس سے پہلے کبھی یہاں پر اس طرح کی کوئی اکٹیوٹیس نہیں ہوئی ہوں اگر ہوئی ہیں تو بھی یہ لوگ آگے تک نہیں پہنچا ہے میڈیا تک نہیں پہنچا یہاں کا روٹ بالکل بالکل یہ خراب ہے کسی قسم کی اس میں نہ بنانے والے نظر آئے ہمیں نہ وہاں پر کوئی کام کرنے والا یہاں تک کی راستے میں کئی بار ہم نے ایسے بورڈ بھی دیکھیں جو انتہائی خطرناک ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو یہاں ایسے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے گورمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس علاقے میں کوئی ڈیسپنسری تو ہو سکول کا دونام ہو نشان نہیں ہے ہم نے بچوں سے پوچھا اردو میں بات کی یہاں تک کہ ان کو اردو ہی نہیں آتی ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کی کتنا اس علاقے کو ویگ ورڈ میں ڈالا ہوا ہے خاص کر جن کو ووٹ کر رہے ہیں ان سے گزاری سے کم سے کم آئے ہیں آپ ایک دفعہ آکے ان لوگوں کے مسائل ان سے پوچھیں کی کون سے یہاں ہرڈشپو فیس کر رہے ہیں تو بھائی آپ روڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے دیکھا لوگ بہت ہی اچھے ہیں آپ جہاں بھی بیٹھ جائیں آپ کا چائے پانی کا پوچھیں گے یہاں تک کہ آپ کو فری میں سب کچھ دے رہے ہیں جہائی سے لے کر کھانا سے لے کر سب کچھ پھر بھی وہ کہے رہے ہیں آپ آ جائیں ہمارے علاقے کو لیکن ایسے لوگ آپ کو کہیں پہ نہیں ملیں گے جی بھائی آپ کیا کہنا چاہے گے آپ نے رہو کی بات کی لوگوں اور روڈ میں بڑا تضاد ہے میں نے یہ کہوں گا کہ لوگ اتنے اچھے ہیں اور روڈ اتنا برا ہے یعنی دس ساتھ کوئی یہاں قائمٹ میں تھا لیکن روڈ کی حالت آپ نے لے کی روڈ بالکل خراب ہے بالکل خراب گیا تو اللہ چکرنا تک خراب آ جاتا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا کوئی حادثہ روڈ نہ ہوا بہت مسائل کا شکار ہو جائے گئے اس سے ورمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ دیکھیں روڈ کا حالت دیکھیں اور روڈ میں کولی ہونا چاہے دو دن ایک بھی کولی یہاں پر نہیں ورمنٹ کا لوگ اپنے ملت آتے تحت یہ روڈ کا کام کرنا نہیں ہے تو مسائل کی روڈ کرنا رہا ہے حادثہ تو اسے پہلے بہت ہوتے رہے ہوں گے لیکن رکومتر سے مس نہیں ہے ڈیلیوری کیس ہو یا کوئی دوسرا امرجنسی ہو کسی قسم کی یہاں شنوائی نہیں ہو رہی ہے تو گورنمنٹ سے یہاں کے لوگ میں ان سے بھی بھائی سے بھی پوچھنا چاہوں گا یہ بڑے ہیں آپ شنہ میں بھی بات کر جی بھائی آپ کیا کہیں گے آپ کوئی بات نہیں آپ شنہ میں یہاں جو آپ کی گورنمنٹ ہے شنہ بولنے والی ہے بہتر ہے آپ وہاں اپنے اپنا پیغام بہن جا سکتے ہیں جی بھائی میں گورنمنٹ کو یہ بولنا چاہتا ہوں